آئندہ سردیوں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ برقرار رہے گا وفاقی وزیر طبانائی عمر ایوب نے خبردار کر دیا کہا گیس تلٹ سے متعلق تمام صوبوں نے مل کر فیستہ کرنا ہے سینیٹر موسن عزیز کی زرست دارت سینیٹر کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کا اجلاس ہوا جس میں صوبوں میں گیس تقسیم سے متعلق معاملہ زر بحث رہا وفاقی وزیر طبانائی عمر ایوب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مقامی گیس پیداوار کم جبکہ طلب بڑھ رہی ہے اس لیے اگلی سردیوں میں بھی گیس لوڈ شیڈنگ دہے گی انہوں نے کہا کہ ملک میں گیس کی مکمل طلب ساڑھے سات ارب مقاب فٹ یومیا تک ہے مگر گیس کے قلت ساڑھے تین ارب مقاب فٹ یومیا ہے راپی وزیر نے بتایا کہ سندھ سے نکلنے والی گیس سے ایک ارب چھپن کروڑ مقاب فٹ گیس یومیا سندھ میں ہی استعمال ہوتی ہے کیونکہ سندھ کی صرف 26 کروڑ دس لاکھ مقاب فٹ یومیا گیس پنجاب کو جاتی ہے لیکن اگلے سال تک سندھ کے پاس بھی کسی کو دینے کے لیے گیس نہیں ہوگی یہاں تک کہ سندھ کی گیس کی اپنی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ گیس قلت سے متعلقہ تمام صوبوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہے تمام صورتحال مشترکہ مفادات کاؤنسل میں زیر بحث آ چکی ہے اور مشترکہ مفادات کاؤنسل نے صوبوں کو گیس قلت کے مسئلے اور حل پر زور دیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم نے ملک میں تیل اور گیس کی تقسیم کے لیے دس لایسنسز جاری کیے ہیں دوسری جانب سنیٹر سسی پلیجو نے کہا ہے کہ سندھ ہر غیر آئینی اخدامات کی مخالفت کرے گا سنیٹر میر کبیر شاہی نے کہا کہ گیس تقسیم سے متعلق آئین کے آٹیکلز پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے اس کی تقسیم سے متعلق آئین کے آٹیکلز ون فائیو ایٹ اور ون سیون ٹو پر عمل درامت کیا جائے انہوں نے کہا کہ پلوجستان اور سندھ سے گیس نکلے اور وہاں کے عوام کو نہ ملے تو احساس محرومی بڑھے گا موسیقی